آپ دیکھ رہے ہیں سہر نیوز آپ سہر نیوز کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ چکن مٹن اور بیپ فروش کسائی عوام کو الٹی چھوڑی سے زبا کرنے لگے عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں اس وقت میانی اڈا اور بچھال کلان کے علاوہ نواہی علاقوں میں کسابوں نے بودھ کے روز گوشت فروش کرنے کی پابندی ختم ہونے کے بعد جانوروں کے علاوہ انسانوں پر بھی چھوڑیاں چلانا شروع کر دیں اس وقت بڑا گوشت چھ سو روپے کلو جبکہ چھوٹا گوشت بارہ سو روپے کلو فروخت ہو رہا ہے میانی اور بچھال کلان میں چکن پانچ سو روپے فروخت ہو رہی ہے اسسسٹن کمیشنر زنیرہ افتاب گجر نے بچھال کلان اور میانی کا دورہ کیا اور کسابوں کو جرمانے کیے مگر کساب پھر بھی بات نہ آئے خبر شامل کرتے ہیں کلر کہار سے جہاں پر اسسسٹن کمیشنر زنیرہ افتاب نے کلر کہار میں ان چوک میں بڑی کاربائی کرتے ہوئے اشیخ جرنل سٹور سے یوٹیلٹی سٹور کی سرکاری چینی برامت کر لی انہوں نے اشیخ جرنل سٹور پر چھاپا مار کر اسی کلو چینی برامت کی اور چینی کو سرکاری ریٹ 68 روپے کلو کے حساب سے فروخت کر دیا دکاندار کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے راچی ڈیفینس کی مسجد پیت السلام سے موبائل چوری کرنے والا شخص گرفتار پولیس نے ملزم کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کشمیر کالونی سے گرفتار کیا ملزم نے اتقاف میں بیٹھے افراد کے موبائل فون چوری کیے ملزم سے پیتنے والا شخص گرفتار کی پیتنے والا شخص گرفتار کی پیتنہ موسیقی